اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشت کاربائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میرا نام محمد محسن اور بطور اس وقت میں جعفر کمپنی میں فیلڈ افیسر ہوں میں آپ کو ایک اہم بات بتانے والا ہوں گروزن زینک کے بارے میں جعفر کمپنی کی جو گروزن زینک ہے آپ کون سی فصلات میں کون سی سبزیات میں کب استعمال کر سکتے ہیں آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ تمام تفصیلات جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں گروزن زینک ستاوی فیصد فوری استعمال کے لیے پورڈر زینک ہے کراپ سپلیمنٹ اس میں نیٹ وزن جو ہے تین کے جو ہے تین کلو گرام جو ہے ایک تھیلی کا وزن ہے اور اس کی تمام انفارمیشن جو ہے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گروزن زینک ستاوی فیصد غیر نامیاتی مرقب ہے جو زینک کے دیگر مرقبات کے مقابلے میں زیادہ متحرک اور مؤثر ہے زیادہ پی ایچ والی زمینوں پر یہاں پودوں کو زینک کی دستیابی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں یہ پورڈر حالت میں استعمال ہونے کی آسان بھی ہے اور سوائل سلوشن میں متحرک رہتا ہے اور پودوں کو بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے مختلف فصلوں اور پھالدار درختوں میں نہ صرف زینک کی کمی دک و دور کرتا ہے بلکہ پودوں کے اندر ہارمونز کی تیاری میں معاونت کرتا ہے اس لئے فصل کے مختلف مراحل میں پودوں کی بہتر نشونما کر کے پیدوار میں اضافہ کرتا ہے سفارشات برائے استعمال اور فصل ترکہ کار اور مقدار فی اکڑ دھانج آج کل آپ نے دھان لگایا ہوا ہے دھانج کے لئے لاب لگانے کے پندرہ دن بعد چھٹا کریں ساڑھے ساتھ کلو گرام فی اکڑ اور کپاس آلو مکی گنہ اور گندم پہلے پانی پر چھٹا کریں ساڑھے ساتھ کلو گرام آپ نے اس کو فلاڈ کرنا ہے ڈرم میں خربوزہ مرچ پیاز اور سبزیات پھول آنے سے پہلے فلاڈ کریں یا چھٹا کریں ساڑھے ساتھ کلو گرام ترشاوہ پھل آم سیب امرود دیگر مراباغات پھول آنے سے پہلے فلاڈ کریں ساڑھے ساتھ کلو گرام مرحبی خرید